اب ہم آپ کو عوید ای رکشا مافیا سے دیش کو مقتی دلانے کی ہماری مہم کا اگلا حصہ دکھائیں گے اور ہماری یہ مہم اب ایک بہت بڑا روپ لے چکی ہے دیش کے الگ الگ شہروں سے لوگ ہمیں چٹھیاں لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح عوید ای رکشا کے مافیا سے پریشان ہیں ڈلی سے ہمارے ایک درشک نوین مہتا نے ہمیں بتایا کہ کس طرح ہماری خبر کے بعد ان کے علاقے میں پولیس ایکشن میں آگئی اور ای رکشا کی عوید پارکنگ کے خلاف انہوں نے بہت سخت کاروائی کی ہے اور جو انہوں نے ہمیں چٹھی لکھی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ واقعی میڈیا میں بہت طاقت ہے آج میں نے دیکھ لیا اتمنگر ٹرمینل سے سارے ای رکشا ہٹوا دیئے ای سی پی اور ڈی سی پی ٹریفک پولیس سب وہیں پر تھے اور ریالی گریٹ ویو ٹوڈے اور انہوں نے ہمیں دھنیواد دیا ہے کہ آپ کی ریپورٹنگ کے وجہ سے یہ سارا جو وہاں پر ای رکشا کا جو انہوں نے جگہ گھیر کے رکھی ہوئی تھی وہ کھالی ہو گئی دلی کے منگولپوری علاقے سے ہماری ایک درشک نے ہمیں چٹھی لکھی کل سمیہ کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو چٹھی پڑھ کر نہیں سنا پائے تھا لیکن آج ہاتھ سے لکھی ہوئی ان کی چٹھی آپ کی سکرین پر ہے دیکھئے کوئی درشک جب ہاتھ سے چٹھی لکھ کر بھیجتا ہے تو آپ سوچئے کہ اس کے من میں کتنا درد رہا ہوگا اور وہ کس قدر ہم تک پہنچنا چاہتا ہے دیش تک پہنچنا چاہتا ہے اور اپنی جو پریشانی ہیں وہ دیش کو بتانا چاہتا ہے تو دیکھئے انہوں نے لکھا ہے میں منگول پوری دلی کی نواسی ہوں اور آپ کی ایرکشا مہم کو میں نے بھی دیکھا میرے گھر کے پاس میرا پڑوسی ایرکشا پارکنگ لگاتا ہے ہم نے تھانے میں کئی بار شکایت کی ہے اور پھر وہ بتا رہی ہیں کہ کیسے اس سے نوائز پولیشن ہوتا ہے بجلی کی تار ڈال کر یہ ایرکشاوں کو چارج کیا جاتا ہے بجلی کی چوری کر کے رات کو ان ایرکشاوں میں شرابی لوگ بیٹھ کر شراب پیتے ہیں گانجا پیتے ہیں اور اگر ہم ان سے کچھ کہتے ہیں تو ہمیں مانسک طور پر ستاتے ہیں پولیس کہتی ہے یہ پارکنگ ہمارے انڈر نہیں ایرکشاں کہتے ہیں ہمارے انڈر بھی نہیں ہم کہا جائیں اس کی شکایت کرنے کے لیے ہمیں پولیس ڈانٹتی ہے اور بولتی ہے کہ آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیے مطلب آپ اپنا مکان کہیں اور شفٹ کر دیجئے یہ ایرکشاں نہیں اٹیں گے آپ کہیں اور چلے جائیے پولیس اور ایم سی ڈی ان لوگوں سے اپنا پیسہ وصولتی ہے یہ ایک درشک ایک مہلہ درشک ہمیں لکھ رہی ہیں اور اب ہماری اس مہلہ درشک نے اپنے گھر کے پاس کی کچھ تصویریں ہمیں کھیچ کر بھیجی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ایرکشاں مافیا کی وجہ سے وہ مانسک طور پر کتنی پریشان ہیں اور نہ پولیس سن رہی ہے اور نہ ایم سی ڈی کوئی ایکشن لے رہا ہے یہ تصویریں کیسے یہ ایرکشاں اوید روپ سے ان کی پارکنگ ہوتی ہے اور اوید روپ سے ہی ان کی چارجنگ بھی یہاں پر ہوتی ہے اور ہم اپنی اس مہلہ درشک کے ساتھ ہیں اور انہیں انصاب دلانا چاہتے ہیں اب آپ کو سائبر سٹی گروگرام سے ایک گراؤنڈ رپورٹ دکھاتے ہیں یہاں کے میٹرو سٹیشن کے آس پاس کی سڑکوں پر ایرکشاؤں نے قبضہ کر رکھا ہے میٹرو سٹیشن کے باہر ایرکشاؤں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں سے ہماری یہ جو گراؤنڈ رپورٹ ہے یہ اپنے آپ میں آپ کو سب بتا دے گی دیکھیں اس وقت میں ہوتا سٹی چینٹر گروگرام میٹرو سٹیشن پر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہ بھیڑ لوگوں کو پریشان کرتی چلی جا رہی ہے یہ بھیڑ اس پورے راستے کو روکے ہوئے ہیں جس سے میٹرو سے سفر کرنے والے یاتریوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے میٹرو سٹیشن تک سواری چھوڑنے والے اگر آپ اپنے پریجنوں کو یہاں تک چھوڑنے والے ہیں تو آپ کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ ستھی صرف دلی انسی آر تک نہیں ہے دیش کے تمام شہروں تک اب اوید ایرکشا کا جال پھیل چکا ہے اب دیکھئے میرٹ سے ہمارے ایک درشک نے ہمیں لکھا تھا ہم نے اس پر میرٹ سے بھی ریپورٹنگ کرائی ہے ذرا دیکھئے جو تشریریں ہم آپ کو دکھانا ہے وہ یہی ہے کہ میرٹ کا جو مین چوڑا ہے ہاپو لڈیا چوڑا ہے اور میں اس کی بات کروں تو دیکھیں وہاں سے وہ لائن شروع ہو رہی ہے آگے سے لائن شروع ہوتی ہے اور اس چوراہے کے آگے تک لائن جاتی ہے ہم آپ کو لگاتار یہی تصویر دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر ایرکشاوں کا جو جال ایک طریقے سے میں کہوں گا کہ میرٹ میں پھیلا ہوا ہے اور تمام ایرکشا کی وجہ سے جام کی استیتی رہتی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایرکشا کی ویوستہ یہاں ہے تمام ایرکشایں یہاں پر کھڑی ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد یہ پوری اور دیکھیں یہاں جب ایرکشا آ جاتی ہے تو یہاں ان کو کوئی ٹریفک رول فالو نہیں کرنا ہے وہ تمام آتے ہیں اور بیچ میں سے مولنے کی کوشش کرتے ہیں جب دیکھیں سامنے یہ مول رہے ہیں اسی طریقے سے یہاں یہ آلم ہے اور پورے دن یہی استیتی رہتی ہے پورے دن یہی آلم رہتا ہے جام لگا رہتا ہے پورے دن یہی آلم رہتا ہے پورے دن میرا سامنے آپس ہے پورے دن یہی آلم رہتا ہے پورے دن یہاں پریشان ہو رہے ہیں کہ اٹھا لوگ سے اٹھا لوگ لڑنے پھڑنے کیلئے تیار ہوتے ہیں